پاکستان کے معروف یوٹیوبر ساد رحمان جو ڈکی بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی اہلیا عروب جو توئی کی ویڈیو فیک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ڈکی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص بھی اس فیک ویڈیو کھول کے شناف کروائے گا اس کے لیے انہوں نے ایک بڑے انام کا بھی اعلان کر دیا ہے ڈکی بھائی کے فالوورز کے اگر بات کی جائے تو یوٹیوب پر ان کے تقریباً سات ملین کے قریب فالوورز ہیں سارفین کے جانب صرف ڈکی بھائی کی فیملی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے اور ڈکی بھائی کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیا عروب جو توئی بھی اب سوشل میڈیا انفلوینسر بن چکی ہیں سوشل میڈیا پر ایک مشہور پرسنالٹی ہیں اور لوگ ان دونوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں شائقین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ڈکی بھائی اور عروب جو توئی کے ویلوگز ان کے مزائیہ انداز کی وجہ سے دیکھتے ہیں جس طرح وہ اپنی ویڈیوز میں اپنے سارفین کو ہساتے ہیں لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں حال ہی میں یہ جوڑا ڈیپ ویڈیو لیک سکینڈل کا شکار ہو گیا کسی نے ڈکی بھائی کی علیہ عروب جو توئی کی فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جو کہ ہمیں ہر سوشل میڈیا پلات فارم پر آسانی سے نظر آ سکتی ہے اس انکشاف کے بعد ڈکی بھائی نے فوراً اس بات پر ایکشن لیا اور اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیو کیسے وائرل ہوئی ہے اور کس طرح سے اس کو وائرل کیا جا سکتا ہے عروب جو توئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے صرف اس وجہ سے آئی ہیں تاکہ وہ ان تمام لڑکیوں کو محتاط کر سکیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ جو بھی لڑکیاں یہ سوشل میڈیا پلات فارمز کا استعمال کرتی ہیں وہ ان سائبر کرائمز سے محتاط رہیں ڈکی بھائی اور ان کی اہلیا نے اس ویڈیو کے شائع ہونے کے حوالے سے جو ان کو دھمکیاں موصول ہوئیں اس بات کا ذکر بھی اپنی ویڈیو میں کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ان کی مدد کرے گا اس شخص کو پکڑوانے کے لیے وہ اس کو دس لاکھ روپے کا انعام بھی دیں گے